سب سے پہلے تو ایڈوانس میں حلول ماہ مبارک زیقات کو مبارک دیتے ہیں اس لیے کہ اس زیقات کے دو مناسبتیں بہت عظیم ہیں بہت پیاری ہیں ویزے تو داولرد کا دن بھی بہت بڑا ہے لیکن خوشی منانے کے احتیبار سے اول زیقات جناب فاطمہ معصومہ جناب فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر مریم اہل بیت کی بلادت کا دن ہے آغاز مہینے کا شروعی بڑا خوبصورت ہے اس دختر موسیٰ بن جعفر کی ولادت کی برکت سے جس کی ولادت سے پہلے امام صادق علیہ السلام نے ان کے مقام ان کی عظمت کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ کا انہا لیلہ حرمان بے شک خدا کا ایک گھر ہے اور وہ مکہ کی سرزمین پر ہے وَلِنَبِيِّنْ حَرَمَا اور اللہ کے نبی کا بھی ایک حرم ہے وہ سرزمین مدینہ پر ہے وَلِنَبِيِّنْ حَرَمَا اور اللہ کا ایک حرم ہے جو کوفہ کی سرزمین ہے اور ہم اہلِ بیت کا ایک حرم ہے وہ سرزمین قوم پر ہے انقریب میری نسل سے ایک بیٹی کو یہاں ایک بچی کو ایک مخدرہ ایک معظمہ کو یہاں تفنایا جائے گا اور آپ سوچئے کس قدر فضیلت کس قدر مقام ملا اہلِ قوم کو اس وجود ناظرین کی برکت سے جس نے بیت النور میں آ کر سترہ دن قیام کیا اور اس وجود کی برکت سے آج تک صدیوں گزرنے کے باوجود ابھی بھی فیض کا چشمہ دختر موسیٰ بن جعفر کا جاریو ساری ہے آغاز زیقاد ہے یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ کے آواز کے ساتھ ان جملوں کے ساتھ کہ یا فاطمہ تو اشوعی لنا فل جنہ انشاءاللہ ہم شہزادی کی شفاعت کے امیدوار ہیں جنت کے میدان میں انشاءاللہ بی بی کی شفاعت کے امیدوار ہیں کہ جب حرم متحر میں داخل ہوتا ہے انسان تو بی بی کی قبر متحر والی جو ذریع والا کمرہ ہے وہاں پر ایک دروازے پر گیارویں امام سے نوے امام سے اور بعض مقامات پر اس رفاعت کو میں نے امام زمانہ جلاللہ تعالی فراجہ شریف کے ریفرنس سے بھی دیکھا کہ جو جس نے زیارت کی میری پھوپی کی سرزمین قوم پر عارفاً بحق ہا اس عالم میں زیارت کی کہ ان کے حقی معرفت رکھتا تھا واجبت لہو جنہ جنت اس پر واجب ہو گئی تو آغاز محض زیقاد اپنی تمام تر خوشیوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ موسیٰ ابن جعفر کو خدا نے بہت بیٹیاں دی تھی اس میں کوئی شک و شبا نہیں ہے محدد سباس قمی ہوں میری جان قربان آغاز مہدی پیشوائی ہو زحمتیں بہت ہیں ہمارے ہسٹورینز نے کثیر الایال ترین آئمہ میں ایک نام امام موسیٰ یعنی ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے اکثر مورخین کا نظر ہے یہ کہ آئمہ میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ گیارہ آئمہ میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے تھے بعض روایات میں سترہ بیٹے تئیس بیٹیاں بعض میں بیس بیٹے بیس بیٹیاں آداد کے اختلاف کے باوجود بیٹے اور بیٹیوں کی کثیر الایال ترین امام تھے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام لیکن اس کے باوجود کہ بہت ساری بیٹیاں تھیں کوئی بھی موسیٰ ابن جعفر کی بیٹیوں میں فاطم معصومہ سلام اللہ علیہ جیسا نہیں تھا تو اس کریم ہے اہل بیت کی ولادت کے ساتھ جس مہینے کا آغاز ہے اور پھر دوسرا جناب سامن الہجج امام رعوف علی بن موسیٰ الرزا علیہ السلام کی ولادت ہے ہم ان خوشیوں کا استقبال کرتے ہوئے ماہ زیقات کے اندر داخل ہوتے ہیں اور میں نے یہ جملہ پہلے بھی اپنے نجفی ہال کے ممبر سے مومنات کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ ہمارے ہاں اردو میں سخی سخی ہے ہاتھ میں تائی سخی تھا فلانا سخی تھا فلانا سخی تھا عربی میں ایسا نہیں ہے سخاوت کی کیٹیگریز ہیں ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے کریم کریم آپ نے جب مانگا اس نے دیا سوری جواد لفظ جواد جواد لقب ہے نمی امام کا اور جواد ایک صفت ممدوح اور پسندیدہ ہے آپ طلب کرتے ہیں آپ دست طلب دراز کرتے ہیں وہ آپ کو دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے وہ جواد ہے وہ شخص مثلا جناب زینب کبرہ سلام علیہ مخدر اے اولیہ کے شوہر نامدار کا ایک لقب جواد العرب تھا عبداللہ بن جعفر تیار کا کہ ان کے ہاں سے سائل خالی نہیں لوٹتا تھا لیکن اس سے اوپر کی ایک ڈگری ہے اس سے اوپر کی ایک کیٹیگری ہے اس سے اوپر کا ایک درجہ اور ایک فضیلت ہے وہ کریم ہے جب بن مانگی عطا کرتا ہے اور خاندال نبوت میں دو ہستی ایسی ہیں جنہیں کریم کا لقب دیا گیا ایک کریم آل محمد امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے اور ایک کریم آیا آل محمد جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ ہیں کہ ہماری جانے قربان ہو جائے کم کی اس نازنین شہزادی پر اس بانوی بزرگوار پر جس کے لئے باپ نے کہا فداہا ابوہا اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے میں قربان ہو جاؤں اس بی بی کی عدمت پڑھ کے جنہیں علوم آل محمد خود آٹھ میں امام نے سکھا ہے تقریبا میں روایات پڑھی تھی کریم اہل بیت کے حوالے سے دس سال کی عمر تھی جب امام موسیٰ قاظم کی شہادت ہے روایات کے جزی سے اختلاف کے ساتھ اور امام رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ میں تقریباً پچیس سال کا ہی ڈیفرنس ہے اور ایک والدہ سے یہی دو بچے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اور پھر ایک امام کی بیٹھی ایک امام کی پھوپھی ایک امام کی بہن اور صرف بہن نہیں دیکھیں اس خاندان میں صرف پیدا ہونا بھی گرچے بہت بڑا شرف ہے لیکن میعزیز خاندان کا فرد ہونے پر کوئی جنت کی بشارت اور مقام اور منزلت نہیں بٹ رہے میں نے کہا نہیں امام موسیٰ قاظم کتنی بیٹیاں ہیں حیبت خاتون کا اپنے تذکرہ سنا ہوگا ظاہرین آزربائی جان میں دفن ہیں خود ایران کی سرزمین پر ساتوے امام کی سات آٹھ کے لگ بگ کچھ تعداد کے اختراف کے ساتھ بیٹھی ہیں اس سرزمین ایران میں دفن ہیں لیکن سب کا مقام اور مرتبہ جناب فاطمہ معصوم سلام اللہ علیہ جیسے تھوڑی ہے یہ ان معظمات میں سے ہیں کہ ہمارے پاس ایک معصور زیارت نامہ ہے آٹھوے امام سے یعنی جو زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے یہ زیارت نامہ معصور ہے معصوم کی بارگا سے یہ زیارت نامہ ہم تک پہنچا ہے اور یہ خود ایک اس بی بی کے عظمت کے لئے بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ معصوم شکارہ یہ ان الفاظ میں سلام کرو اس شخصیت پر عارفن بحق ہے جس نے ان کے حق کی معرفت رکھ لی میرا بہت دل تھا ہم نے بہت سالوں نمک کھایا ابھی بھی نمک کھاتے ہیں بی بی آپ کے دسترخان پر بیٹھے قربان ہو جائیں اس بی بی کی وجود کی برکت سے جن کی وجود کی برکت کو محسوس کیا جا سکتا ہے جب آپ جوارک کریمہ اہل بیت کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتے ہیں کہ ہاں ذریع میں کوئی ذات بابرکت ہے جو آپ کو آپ کی فریاد سن رہی ہے اور بہرحال میں تبرکن ایک آدھ روایت شہزادی کی حظمت پر پڑھنے سے پہلے ممکن نہیں ہے کہ ہم فاطمہ محسوس سلام علیہ وآلہ کا تذکرہ کریں ان کی ذات سے وابستہ فضیلتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں یا کوئی ان کی کرامت کو بیان کرنا چاہیں اور آغا مرشی نجفی مرہوم شہاب الدین مرشی نجفی علیہ الرحمہ کے ان واقعات کی طرف اشارہ نہ کریں آغا کا وہ معروف وسیعت نامہ آغا کی واقعات آغا کی بہت زیادہ جسے کہنا الفت تھی ہمارے علماء کے اندر بعض علماء کی خاص وابستگی تھی آغا محمد حسین تبا تباہی آلاللہ مقامہ اس صاحب تفسیر علمیزان کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ افتار جا کر پہلے افتاری سے پہلے جاتے تھے ذریعہ حضرت معصومہ پر ایک بوسہ دیتے تھے پھر گھر آ کر افتار کرتے تھے اور کس طرح سے بزرگان نے اس دروازے سے حاصل کیا ہے یہ دروازہ واقع کریمہ کا دروازہ ہے کریمہ کا دروازہ مجھے یاد ہے جب میں کچھ سال پہلے موقع تاں ایسے ہی نجف جا رہی جی تو پہلے میرا ایران میں سٹیت ہمیں اپنے نجفی استاد کی خدمت میں گئی جو ایراک کی پیدائش سے بروٹ اپ تھے پھر ایران موب ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا بڑی خوش نصیب ہو جا رہی ہو مولا کے جوار میں نے آغا سے کہا ایک جملہ میں نے کہا آغا ہی جائیے دنیا کم نمیشے دنیا کی کوئی سرزمین کم نہیں ہے کہا کچھ عرصہ نجف میں رہنا یہ دادی یہ پوتی کے وجود کی برکت کو محسوس کر کے کہہ رہی ہے دنیا میں کوئی جگہ کوئی شہر کوئی قریہ کوئی حصہ دنیا کا کم کی برابر ہی نہیں کر سکتا جب دادا کے جوار میں کچھ ٹائم رہو گی تو پھر آگر پلٹ کر کو گی ہی جائے دنیا نجف نہیں دنیا میں کوئی جگہ نجف چیسی نہیں ہے اور حقیقت ہے نجف کے لئے تو بہرحال ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی زبان صادق لسان صادق سے روایت بھی ہے جس کا مفہوم اور خلاصہ کچھ اس طرح سے کہ امام جعفر صادق علیہ اور جب پلٹے تو وہ اگر غمزدہ ہو جاتے وقت تو غم واپسی میں زائل ہو چکا اور راوی نے فوراں کہا یہ اب رسول اللہ کربلا کہا نہیں کہا پس مولا پشتے کوفہ پر کون سے ایسی جگہ ہے کہا وہ میرے جد علی مرتضی کا حرم ہے ہماری جانے قربان ہو جائے واقع امیر مومنین ایک پیارا سا اس جب میں درس ریکارڈ کری ہوں اسر جمعہ کی بابرکت سعاد ہے یہ وہ لمحات ہیں جن کے لیے میں روایت میں پڑھا بزرگان سنا کہ جناب فاطمہ زہرہ کنیز کو گھر کی چھت پر بالائے پشتے بام بھیج دیا کرتی تھی اور جب سورج اندر اور باہر تو مجھے خبر دینا یہ دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں تو ہم دعا گو ہیں واقعا یہ دروازے کریم دروازے ہیں پروردگار انشاءاللہ ان راستوں کی مشکلات کو آسان کرے ہم اس کرونا کی وبا سے نجات عطا کرے اسی طرح سے راستے کھلے اور ہم اپنے معصومین کی اور اپنی خاندان رسالت کی ہسیوں کی زیارت کے لئے سر کے بر چل کر جائیں مولا اور آئیں اور آکے آپ کو سلام ارز کریں اور کہیں ادامت تو دفنی جمب حیدر جب مر جاؤں تو مجھے جوار حیدر میں دفن کر دینا پھر مجھے پرواہ نہیں ہے منکر نقی اس لئے کہ میرے مولا ہوں گے لیکن ممکن نہیں ہے کہ ہم خضرت محصومہ کی کرامت وں جوار قبر فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ میں رہیں تو رسول اللہ نے عالم مکاشفہ میں یا عالم خواب میں آ کر کہ تم چاہتے میں سیدہ کی وسیعت کے خلاف عمل کروں اور کہا کیوں چاہتے ہو کہ سیدہ کی قبر کا نشان بتاؤں کہا میں چاہتا ان کی جوار میں رہو کہا سر کے ازان سے پہلے یہ مرج بزرگوار صاحبی رسالہ تھے نائنٹیز کی دہائی میں انتقال ہوا ہے اور بڑی ایک عظیم علمی شخصیت تھے کھڑے رہا کرتے تھے دروازے کے پیچھے کہ حرم کا متولی حرم کا دروازہ کھولے اور یہ حرم میں داخل ہونے پہلے فرد ہوں سردی گرمی ماتمی پہ موسمی موسموں کا کیا اثر ماتمی کا سائبہ حسین ہے مولا کی چاہنے والوں پر موسموں کا اثر نہیں ہوتا ان کا سائبہ خود مولا ہوتے ہیں خود اہل بیعت ہوتے ہیں اہل بیعت کی چاہنے والوں پر یہ گرمی سردی اثر انداز نہیں ہوتی لیکن جب مو ہوں ہیں ہم کی سرزمین پر تو شروع میں کچھ مشکلات ہوتی انسان کسی جگہ پر مو ہوتا ہے قرائے کے گھر میں رہتے تھے آگا شابدی نے مرشی نجفی اس واقعے کو نقل کیا ہے ان کے شاگرد آگا عادل علوی نے ایک کتاب میں پیام نور نامی ایک چھوٹا تھا ایک زمان میں آدھا نیوز پیپر چھوٹے چھوٹے سے وہ نکلا کرتے تھے ارم سے اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا آگے مرشی نجفی کہتے ہیں میں گھر آیا تو میں دیکھا آیال زوجہ تھوڑی گمزدہ سی ہیں آنکھوں سی رگ رہ ہو جاتی تھی کوئی ایسی مونشری بات وہ کوئں کوئں کا سسٹم تھا سیبری سسٹم نہیں تھا ایران میں رائز تو گھر میں اگر آپ کوئی دھولائیاں کرتے اس کا پانی گھر کیسے ہے ان کا کوئں چاہے کسی بھی کوئے میں زمان ہوتا تھا اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جتنا زیادہ پانی اس گھر کے کوئے میں جائے گا اتنی جلدی آپ کوئں خالی کروانا پڑے گا اور ایک گلی کا کوئں ہوتا ہے چاہے کوچے کہا وہ مالک مکان بیگم کو اس طرح باتیں کرتی تھی دل ناراض ہو جائے کرتی تھی پردے دار خاتون تھی بہرحال زیب پس اپنا لباس رسمی پہنا مثلا ماما سر پر خوابہ پہنی میں حرم میں آ گیا اور میں زریع کے باز بیٹھ گیا اور میں نے بی بی سے کہا بی بی ہم سب کچھوڑ خراب کے جوار میں اس لئے آئے تھے کہ ہمارے گھر کے افراد ایسی پریشانیاں سہیں کہا تھوڑی دن میں گریہ کرتا رہا دل ہلکا ہو گیا راز و ریانس کرتا رہا بی بی کے ساتھ پھر اٹھا گھر واپس چلا گیا کچھ دن گزر گئے کہا ایک دن مدرسے میں جا رہا تھا تو کسی نے کہا آپ کا ایک ٹیلی گرام آیا ہے میں نے ٹیلی گرام کھول دیکھا تو میرے اور اس سے تم اپنے لئے ایک مناسب سی ایسی جس میں گزارا کیا جا سکے ایک رہائش گھر خرید دو کہا خیر آغا مرشی رجف کہتے میں گیا میں اس تاجر کو حوالہ دکھا سارا کچھ کیا میں نے ایک گھر خریدا کہا اس کے بعد میں اپنے چچا شکری آدھ کرنے کریس فہان گیا اور میں نے ان سے جا کر پوچھا کہ کیا ہوا ایسی کوئی بات تو نہیں تھی اس حوالے سے تو کہا میرے چچا نے کہا مدتوں سالوں پہلے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرا وہ کام ہو گیا تو ایک نورمال سا گھر اپنی ریج کے حساب کا ایک گھر لے دوں گا کہ فلان دن فلان وقت فلان لمحات میں میری وہ منت پوری ہو گئی میری وہ خواہش پوری ہو گئی وہ میرا جو اٹکا ہوا کام تھا وہ نکل گیا اور جیسے میرا کام پورا ہو مجھے یاد ہے میں نے اس کام کی پورا ہونے کے لئے ایک منت کی خدا سے وعدہ کیا تھا کہا میں نے منت کے دائی کے لئے سوچنا چکے کہ کس کو گھر لے کر دوں میں جو منت مانی ہے تو مجھے سب سے پہلے خیال ہے گھر میں بچہ ہمارا پڑھنے جائے منت کے دائی کے کے تو پس وہ قرآ فال تمہارے نام نکل آئے اور میں نے اس طرح سے تمہارے گھر کا خدا ایک انجزام باعزہ طریقے سے کر دیا کہا جب میں نے حساب لگایا تو یہ وہی وقت تھا جب میں اپنے سر کو زریح کے ساتھ لگا کر بیٹھا تھا قربان ہو جاؤ کریمہ کتنا بڑا کتنا دست شفقت تھا ایسے سینکڑوں نہیں ہزار نہیں لاکھ واقعات ہوں گے مراجعین علماء مزرگان فقہہ کے قلوب کے اندر جو انہوں نے اپنا درد جلا کر کسی سے نہیں کیا صرف حضرت فاطم معصومہ سلام اللہ علیہ سے توصل کیا اور سیبنے جعفر آپ کی خدمت میں آپ کو بیٹی کا واسطہ دیتے ہیں کہ جس کی عظمت بہت تھی جس کا مقام بہت بڑا تھا شہزادی ہم تو ابھی بھی دست طلب دراز کر کے بیٹھے ہیں مسلمانوں کی نگاہیں آپ اہل بہت کی طرف ہیں ہم چاہنے والوں کی نگاہیں آپ کے دروازے پر ہے یہ جملہ پتہ نہیں کہ جملہ بڑا پیار خوا خراب نظر کیمیا خونند خدا نے کچھ لوگوں کو اختیارات دی ہیں وہ اگر مٹی کی طرف نظر کرے نا تو مٹی کو کیمیا میں بدل دیں چھ شہوات ایک نگاہی بیمان خونند کیا فرق پڑے گا بی بی آپ ایک نظر ہماری طرف کریں آپ نے صرف نظر اٹھانی آپ کے نظر انعیت ہوگی اس وقت اتنی پریشانی ہے لوگوں کی سن سن کر سن کر دل بیٹھتا ہے آنے والے وقت خوف و حراس اب ممنین کے درمیان پھیلنے لگ گیا ہے چہزادی آپ تو کریم اہل بیت تھی آپ کا دروازہ ہر خاص و عام کے لئے کھلا تھا ہم آپ کی زیارت کے پھر سے مشتاق ہیں پھر سے ہم حرم میں آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں بوس آدھیں آپ کے درو دیوار پر بوس آدھیں اس حرم کے دروازے پر بیٹھیں جہاں پر جن جس بارگاہ سے سب نے سب کچھ لیا اور بہرحال گفتگو کا اختتام صرف ایک جملے پر کروں اس جملہ میں بزرگوں سے بہت سنا ہے کہ عوام حسن مجتبہ کے سامنے سخاوت کی بات ہوئی کسی نے کہا کہ عرب میں حاتم سے بڑا سخی نہیں گزرا دوسرے نے سوال کہ حاتم کی ایسی کونسی سخاوت کی بات ہے جو دوسرے سخی وں میں نہیں کہا حاتم نے اپنے گھر کے چالیس دروازے رکھے ہیں سائل پہلے دروازے پر آتے حاتم دیتا ہے سائل دوسرے دروازے پر جاتا ہے حاتم دیتا ہے تیسرے دروازے پر حتی سائل چالیس دروازوں پر جاتا ہے حاتم چالیس دروازوں سے دیتا ہے جس طرح سے نقل کیا گیا ہے حسن مجھ صلی کریم آل محمد وہاں تشریف فرماتے امام علی مقام نے کہا حاتم سے بڑا سخی میرا باپ ہے لوگوں نے تاجب سے کہا لیکن ابود اراب کے گھر کا چشمیں انعائیت نہیں کرتے مجرم میں ایسی کے حمایت نہیں کرتے آج حسن میرا دل ہے کہ میں علمی اور جو بڑی بڑی باتیں ہیں اس طرح کی بات کروں خاندان رسالت کے دروازے پر دست طلب تراز کر ہاتھوں کو پھیلا کر ایک جملہ کہوں مولا یہ ہم نے اپنے روٹی کا سوال ہے امام نے قمبر سے کہا اس اندھے بکاری کو روٹی عطا کرو کمبر شاید تھوڑی باز اگرہ دو دنہ انسان نہیں کام کرنے کہ اس میں ہوتا انگار بھی کرنے کی جورت نے کی کہ مولا روٹیاں تو اب بند گئی وہ تو کجاوے میں ہیں یعنی ناقے پر جو محمل ہوتی ہے امیر مومنین نے جب کمبر کا یہ انداز دیکھا تو امیر مومنین بجائے اس کے سخی کا ہاتھ دینے سے کبھی کوتا نہیں ہوتا بجائے اس کے کہ کلو خال سے کام لیتے مولا نے کہا کجاوہ دے دو کہا کجاوہ تو ناقے پر کتار کی کہا درے آئے سخاوت فرزند ابی طالب اس قدر جوش و خروش میں کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ روٹی کا سوال کیا تھا کہا کجاوہ دے دو کہا کجاوہ ناقے پر ہے ناقہ دے دو یہ نہ ہو کوئی پوچھے کتار ناقے کی کتاروں کی مہار مولا اپنے اونٹوں کی خطار دے دی یہاں پر تو ہم اب سب مل کر ایک ساتھ ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے یا فاطمہ زہرہ تو میں بچوں کی قسم سائل کو جھڑک نہیں کہا تو شیوہ نہیں بی بی ایسا اور ہم نے تو آپ کے علاوہ بی بی کسی سے مانگا بھی نہیں ہمیں دوسروں کو دیکھنے کے اور دوسروں سے مانگنے کے عادت نہیں ہے پس پروردگارہ تو جس کریم اہل بیت کی ولادت کا واسطہ یا موسی ابن جعفر آپ کو اس مہینے میں آنے والی آپ کے گھر کے دو درخش ستاروں کی آمد کا واسطہ مولا اتنی بڑی خوشیوں کے موقع پر ہم خالی رہ جائیں مولا حمزان گزر گیا بہت بہت ہی عجیب بہت ہی اداس رمضان گزر محرم قریب ہے اب سب کی نگاہیں محرم کی طرف ہیں لا کھا دنیا کہلے زوم ہے یہ ہے وہ ہے آن لائن مجلس ہیں فرش عزا کی تو لذت تھی فرش عزا پر بیٹھ میں تھی شہزاد ہم فرش عزا پر جاتے تھے بیٹھ تے پرسہ دیتے تھے میں نے پتچیس سوال کی مجلس کی مناسبت میں کہا نا فضل کی روایت ہے جو بھی ہے راوی جس پہلی محرم کاٹ میں سوال کیا تھا کہ تم کل رات کہا مولا ہم میں سے چاند دیکھا محرم ہم سب جمع ہوئے اور آپ کی جت کی مسئیوت میں عزاداری برپا کی امام نے کہا تم دروازے پر کسی شخص سے ملے تم ٹکرائے تم نے اسے پہچانا کہا نہیں مولا کی قسم آپ وارث پرسا تھے آپ کو آنا چاہیے تھا آپ صدر مجلس میں بیٹھتے ہم آپ کو پرسا دیتے امام نے کہا ہمیں صدر مجلس میں آنا چاہتا تھا میں نے دیکھا مجھ سے پہلے صدر مجلس میں جد جد رسول اللہ ہیں فاطمہ زہرہ ہیں حسن میں اہر بیت کے صدقے میں اس امہ سعداد کے صدقے میں جن کی عظمت اور مقام بہت بڑا تھا روایات کہتی ہیں جب صحابہ کی سرزمین پر ونو عباس کے سپاہیوں نے حملہ کیا اور شہزاد نے دیکھا کہ کچھ وہ مرد حضرات بھتیج اور بھائی جن کے ساتھ آئی تھی مدینہ سے کچھ شہید ہو گئے تو کہا میں نے اپنے بابا سے سنا یہاں قریب کہیں شہر قم ہے ہمارے چاہنے والوں کا شہر ہے مجھے وہاں لے جاؤ شہزادی میں قربان ہو جاؤ آپ نے کچھ تناقض سے دیکھا کہ جب کوئی گرتا ہوگا تو کس قدر بیبسی کا عالم ہوتا ہوگا لیکن آپ نے کہا مجھے سرزمین قم پر لے جاؤ میں نے سنا ہے بابا سے وہ چاہنے والوں کا شہر ہے میرا سلام ہاں کی وففی زہنب قبرہ پر کہ جو کربلا میں ساری مسئیبت دیکھ یہ نہیں کہہ پائی کہ یہاں سے مجھے کوفہ لے جاؤ میرے بابا کا شہر ہے یہ نہیں کہہ پائی کسی سے وہاں میرے بابا کی قبر ہے میں اپنے آپ قبر پر در پر گراؤں گی اور گریہ اوزاری کروں گی پروردگارہ اللہ حمین یسل کب حق فاطمت وابی حوام بانی حوام ونی حوام سر المستعد پروردگارہ بھقی کریم اہل بی بھقی سامن الحجج امام رعوف علی ابن موسی رضا مولودین زیقات کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں دعجیل فرما ہمارے گران کبیر سغیرہ کو معاف فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشان کو دور ان خاک نشینوں کا پروردگارہ تجھے واسطہ اس نور کا اس بیت نور کا جس میں شہزادی فاطمہ معصومہ نے سترہ دن قیام کیا اور وہ اس بی بی کے قدوم کی برکت سے آہج بھی بیت نور کھیلاتا ہمارے مرہومین کی قبروں پر خصوص میں اپنے والدین کیلئے دعا سے ہمارے مرہومین کیلئے ان کی قبروں کو گلو گلزار قرار دے بہشت برزخی کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے پروردگارہ ہمارے والدین کے لئے ہمارے باقیات و صالحات میں سے قرار دے جس جس لطواہ سے دعا کہا پروردگارہ ہم نام یاد رکھتے ہیں کبھی نام بھول جاتے ہیں تو علم الغیب بس شہادہ ملتم اس نے دعا زب الحقوق کی تمام جائز شریح آجات کو پورا فرما ایک مومنہ پریشان ہیں انہوں نے خصوصی دعا کہا ہے پروردگارہ تجھے واسطہ کریم آل محمد جناب فاطم محسوم کا اس مومنہ کو ہمارے لسنرز میں سے جو بھی اگر کوئی پریشان اور اس کی پریشانی کو دو فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیل علی برحمت یا رحم رحم